ہمارے پاس یہ سلائی مشین آئی ہے اور سلائی مشین میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا جب ہم پیڈل پریس کرتے ہیں تو اس کے موٹر سپار کر رہی ہے اور موٹر جو سی ہے وہ سائی سپیڈ سے اس کو گھمانی رہی ہے ہم نیچے سے اس کے موٹر پر سول لیتے ہیں اگر آپ کا سکریو ڈرائیور بیچ میں سلپ ہو رہا ہے تو بہتر آپ کسی چابی کے ساتھ یا اڈجسٹیبل کے ساتھ اس کو اوپن کر لیں تاکہ مرض کی ڈیمیج نہ ہوتے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا سکریو نکال دیا اور اب ہم اس کی موٹر موکہ لیں گے یہ ہماری موٹر پار آگی اس کے کاربن بریش چیک کریں گے تو موٹر کو چیک کرنے کے لیے ہم اس کے کاربن بریشز پھلیں گے یہ ٹھاکھ làm دینا ہے اور یہ دیکھیں کاربن بریشز بلکل ختم ہو رہے ہیں انڈپے ہیں اور کیونکہ ابھی ہم موٹر کو خل ہوئی ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موٹر کے صفائی بھی کریں گے اس کا کاربن بریشز جانس ہے اس کی بھی صفائی کریں گے تاکہ یہ دیکھیں یہ بلکل ختم بھلام کرم تو ہم اس کے کاربن بریشزت چیک کریں گے اور اس کے کاموٹیٹر کی صفائی کریں گے اس کے لیے ہم نے پیچھلی ویڈیو republican candy اس ویڈیو کا لینک میں آپ کی ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا اب اس میں جا کے چھک کر سکتے ہی کاموٹر کیسے صفائی رہتی ہے تو ملتے ہیں یہ مدد ft ابھی ہم نے اس کے کاموٹیٹر کی صفائی کر لیا ہے اگر ہم نے نئو کاربورکڑ پریشز لے لیا ہے نئو کارب رشز لے کے کہ ہم اس کے بیٹھ میں فٹنگ کریں گے تو کارمو برش کو ہم اس کی کیوٹی میں بٹھائیں گے اور اس کے بعد اس کو اگر جس طرح کھولا تھا ہاف ٹارک دیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا اسی طرح دوسرا کارمو برش ہم بیٹ میں بٹھائیں گے اور اس کی بھی کیپ بند کر دیں گے ابھی ہم نے اس کے کارمو برش چینج کر لیا ہے اور چینج کرنے کے بعد بھی ہم اس کے بیٹ میں بٹھائیں گے ابھی ہم اس کی فٹنگ کریں گے ہماری موٹر ابھی اس میں فٹنگ ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے تو ابھی ہماری بھی ٹھیک کام کر رہی ہے تو آج ہم نے یہ سکھا ہے کہ کیسے ہم نے کارمو برش چینج کرنے